بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں زفنون ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اس لیٹر سے شروع ہونے والے گرس کے لیے صحابیات کے نام بتا دیجئے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اس لیٹر سے شروع ہونے والے گرس یعنی لڑکیوں کے لیے میں نے صحابیات کے یہ کچھ نام منتخب کیے ہیں جو اس لیٹر سے ہیں ان میں تمام کے تمام نام صحابیات کے ہیں اور صحابیات کے ناموں میں ایک بات یہ میں بارہا بتلا چکا ہوں بارہا بتلاتا ہوں کہ اگر ہم کو صحابیات کا نام رکھنا ہو تو پھر اس میں ہم معنی کی طرف توجہ نہیں دیں گے معنی کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے صحابیات کے نام کی صرف نسبت ہمارے لیے کافی ہوتی ہے چنانچہ صحابیات کے یہ کچھ نام ہیں جو نسبت کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں چنانچہ ان میں سب سے پہلا نام ہے سارا سارا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ان کا نام تھا اور دوسری چیز یہ کہیں صحابیہ کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے سارا نام رکھنا یہ صحیح ہے بائیت برکت نام ہے نسبت کے اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے سکینہ سکینہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں بائیت برکت نام ہیں ایک نام ہے سلمہ سلمہ کے اندر ہم ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ سلمہ جو نام ہے لڑکیوں کے لیے یہ آخر میں یا آیتی ہے اور کھڑا زبر آتا ہے سلمہ اور لڑکے کا بھی سلمہ نام ہوتا ہے لڑکے کے اس میں آخر میں ہا ہوتا ہے سلمہ وہ لڑکے کا نام ہے صحابی کا نام ہے اور لڑکی صحابیات کا نام لڑکی کے لیے وہ سلمہ ہے تو سلمہ نام یہ صحابیات کا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لیے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے سعیدہ سعیدہ کے معنی بھی بہت اچھے ہیں سعیدہ کے معنی آتے ہیں نیک اور یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے یہ نام رکھنا معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے سودا سودا یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ازواج متحرات میں سے بھی یہ ایک نام ہے اس لئے یہ نام رکھنا بائیت برکت ہے ایک نام ہے صدرہ صدرہ کے ویسے اصل معنی تو آتے ہیں بیری کا درخت لیکن صدرہ کیا چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے صحابیہ کے نام میں ہم کو معنی کی طرف توجہ اور اڈھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے صدرہ یہ صحابیہ کا نام ہے اس اعتبار سے یہ نام رکھنا بائیت برکت ہے اور خوبصورت نام ہے ایک نام ہے سبیعہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں بائیت برکت نام ہے ایک نام ہے صدوس صدوس یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے صدوس نام کی بھی ایک صحابیہ گزری ہیں یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اچھا نام ہے بائیت برکت نام ہے ایک نام ہے سعدہ سعدہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی بہت اچھا ہے بائیت برکت نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کے لیے نام منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے صفانہ صفانہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے صفانہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں باعث برکت نام ہیں ایک نام ہے سمیہ سمیہ یہ سب سے پہلی وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر دین اسلام کی خاطر سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی دی ہے تو سمیہ نام رکھنا بہت باعث برکت ہے عورتوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام میں اپنی جان کی قربانی دی ہے وہ سمیہ ان خاتون نے دی ہے تو اس اعتبار سے یہ نام رکھنا باعث برکت ہے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے سنا سنا یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اچھا نام ہے باعث برکت نام ہے ایک نام ہے سنبلا یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہے ایک نام ہے سہلا سہلا کے اصل معنی تو آتے ہیں آسانی کے اور سہلا صحابیہ کا نام گزرا ہے اس اعتباس سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے باعث برکت ہے ایک نام ہے سہیما یہ نام بھی صحابیہ کا گزرا ہے اس لئے یہ نام بھی رکھنا باعث برکت ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کے لئے نام منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے سمیرہ سمیرہ نام کی بھی ایک صحابیہ گزری ہے اس لئے سمیرہ نام رکھنا بھی بہت خوبصورت ہے باعث برکت نام ہیں ایک نام ہے سائبہ سائبہ یہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے اور سین کے ساتھ سائبہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے سائبہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے سیرین سیرین یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے سیرین نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں باعث برکت نام ہے ایک نام ہے سلافہ سلافہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہیں ایک نام ہے سمیقہ سمیقہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے سمیقہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے باعث برکت نام ہے ایک نام ہے سعاد سعاد اس کے معنی آتے ہیں نیک بخت یہ نام بھی صحابیہ کا ہے سعاد نام بھی بہت خوبصورت نام ہے معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے یہ نام ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے صفیہ صفیہ یہ بھی ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے باعث برکت نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے سخرا سخرا کے اصل معنی تو آتے ہیں چکٹان کے لیکن چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے صحابیہ کے نام میں ہم کو معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صحابیہ کے نام میں کی نسبت کافی ہوتی ہے اس لئے صحابیہ کا نام ہے تو باعث برکت نام ہے ایک نام ہے ثوائبہ ثوائبہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لیے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں اس لئے طریقے سے ایک نام ہے ثوائبہ ثوائبہ یہ بھی صحابیہ کا نام ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لیے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں باعث برکت نام ہے ایک نام ہے شیمہ شیمہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام رکھنا بھی بہت خوبصورت ہے باعث برکت نام ہے یہ بھی ہم اپنی بچی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں ایک نام ہے سلامہ سلامہ نام کی بھی ایک صحابیہ گزری ہے اس لئے سلامہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں باعث برکت نام ہیں ایک نام ہے شمیلہ شمیلہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے باعث برکت نام ہیں ایک نام ہے شوریرہ شوریرہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں بائی تھے برکت نام ہیں بہت خوبصورت نام ہیں ایک نام ہے شیفہ شیفہ نام بھی ایک صحابیہ کا گزرا ہے اس لئے شیفہ نام رکھنا بھی بہت خوبصورت ہے نام بھی بہت اچھا ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی چونکہ صحابیہ کا نام ہے اس لئے نسبت کے اعتبار سے بھی یہ نام بہت خوبصورت ہے بائیث برکت نام ہیں ایک آخری نام ہے شعثہ شعثہ یہ بھی نام صحابیہ کا گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں کیونکہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کے نام کی صرف نسبت کافی ہوتی ہے بائیث برکت نام ہے بہت خوبصورت نام ہے تو یہ چند صحابیات کے نام تھے جو اس لیٹر سے شروع ہونے والے ہیں اس لئے یہ نام بہت خوبصورت ہے تمام کے تمام نام بائیث برکت ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بچی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم